اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے لاز سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with the reference of human rights آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پہ جو ان کی زنگی کا پہلا اور آخری حج تھا اس موقع پہ انہوں نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں انہوں نے بقاعدہ لوگوں کو کچھ نصیحہ تیکی کچھ گولڈن پرنسپل پتائیں اور اگر ہم ان پرنسپل کا انالیسز کر رہے ہیں اس کو دیپی سٹڈی کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دے تو دے لائف میں سپنڈ کرنے کے لیے گائیڈ لائنز تھی اور وہ گائیڈ لائنز تھی رگارڈنگ ہیومن رائٹس کے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ٹورڈ کیا رائٹ ہے اور اس کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے ان سلائٹ کی جو پوائنٹس ہے وہ میں انگلیش میں نہیں پڑھوں گی انگلیش میں کیونکہ آپ لوگ خود بھی سٹڈی کر سکتے ہو آپ لوگ انگلیش کے ہی سٹوڈنٹ ہو اور میں ان ساری سلائٹس کا جو سمری ہے جو نیچوڑ ہے وہ آپ کو سمجھاتے جاؤں گی تاکہ جب آپ بعد میں سلائٹس پڑھیں جب نوٹس پڑھیں تو آپ کو سمجھ آجائیں اگر میں اس کو اگر ہم سٹارٹ کریں تو پہلے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جو ان کو نصیحت کی وجید تھی کہ جو لوگ یہاں پر آج موجود نہیں ہیں ان تک میری بات پہنچا دی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں گارڈ لائن دی یہ جو خطبہ دیا اس خطبے میں کلیر کٹ یہ اس وقت کے لوگ نصیحت دی کہ آج کے بعد جتنے بھی مسلمان آئیں گے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تک آپ نے یہ خطبہ ایس اٹس پہنچانا ہے ان تک اسی طرح پہنچانا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت گلیور کیا تھا اگر ہم اس کا انیلسز کریں تو سب سے پہرہ ہمارے پاس خطبے کا پوائنٹ آتا ہے وہ ریگارڈنگ سوشل این اکنومک جسٹس ہمیں پتا ہے کہ جب ہم ہیمن رائٹس پڑھتے ہیں تو اس میں جب ایکسپیکٹس کو سٹڈی کرتے ہیں تو تین ایکسپیکٹ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں جو سب سے زیادہ ایمپسائز کیا وہ سوشل این اکنومک جسٹس کا تھا اور یہ ہمارے بہت امپورٹن رائٹ بھی اگر آپ اس پوائنٹ کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان اور مال ایسے ہی سیکرٹ کرا دی ہے جیسے کہ آج کا دن آج کا دن کا مطلب ہے کہ خطبے کا دن حج کا دن جیس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ ڈلیور کیا اب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کا انیلسز کرتے ہیں تو ہمیں ہی پتا چلتا ہے رائٹ آف لائف اور رائٹ آف پروپرٹی آج سے فورٹین ہنڈرز ایئر پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دی تھی بجائے اس کے ہم نے کتنی انویشنز پڑھیں کلاس میں ہم نے دیکلریشنز پڑھیں ہم نے یونائٹی نیشنز کا چارٹر پڑھا لیکن بھی نہ مسلم ہمارا جو اسلام ہے ہمارے جو اسلامی سوسائٹی میں جو پنسپل ہیں رائٹ آف پروپرٹی اور رائٹ آف لائف یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال سال پہلے ہمیں دے دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوشل لائف کے بارے میں یہ سوشل رائٹ کے اوپر کہا کہ آپ نے کسی کی پروپرٹی کے اوپر اپنی آنرشپ نہیں دینی اگر آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر ہے تو آپ نے فوری اپنے اس آنر کو واپس کرنا ہے ایک نومک سیٹ اپ کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے خاتمے کا حکم دیا کہ سود کے ساتھ کاروبار نہ کرو کیونکہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے اور اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشور کروائے کہ آپ کو کچھ بھی اپنے مال میں نقصان نہیں ہوگا بلکہ جو سود ہے وہ ایک حرام چیز ہے اور اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ سوشل اور اکنومک لائف کے ریلیٹی کچھ رائٹ دی ہیں پہلا رائٹ ہمیں کیا دیا ہے رائٹ ٹو لائف دوسرا کیا دیا ہے کہ آپ نے رائٹ ٹو لائف دوسرا رائٹ ٹو پروپرٹی تھرڈ رائٹ ٹو ہیوہ آنرشیب کہ اگر آپ پاس کسی بندی کی چیز امانت ہے then you have to return it back آپ نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا اگر آپ اکنومک سٹ اپ کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ طور پر یہ کہا کہ آپ کے جو اکنومک ایکٹیویٹی ہے یہ اکنومک ڈیلنگ ہے اس میں سودھ نہیں ہونا چاہیے اور ہم نیکس پوائنٹ کی بات کریں تو وہ پوائنٹ ہے فیملی لائف اور آپ کو پتہ ہے فیملی لائف سے ریلیٹڈ جتنی بھی رائٹس ہیں وہ ہماری سوشل رائٹس میں آتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کی اوپر obligatory کیا ایز ای وائف یعنی ہزبن کہ آپ ایک دوسری کی عطاعت کریں بیوی کو بھی ہوت نہیں ہے کہ وہ ہزبن کے غیر موجود کی میں کسی اور شخص کو گھر آنے دیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کے رائٹ ایز ای ہزبن جو ہے وہ سیف کی ہے اسی طرح مردوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے obligatory کہا ان کے معاملے میں اللہ سے دورو ان کے ساتھ نرمی سے پیش ہو کیونکہ یہ تمہارے پاس اللہ کے طرف سے ایمانت ہے اب یہاں پہ سٹوڈنس ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عورتوں کے ایز ای وائپ یعنی کہ ایز ای وائپ جو رائٹ ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سپیش دلیور کی اور وہاں پر اس وقت کے مسلمانوں کو کہا کہ یہ آپ پہ obligatory ہے کہ آپ لوگوں نے وائپ کے جو رائٹ ہے اس کو observe کرنا ہے اس کو fulfill کرنا ہے نہ سے اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر obligatory بلکہ آج جتنے مسلمان آئے ہیں تاک قیامت آتے رہیں گے ان سب کے لئے یہ obligatory ہے کہ woman as a wife جو رائٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتا ہے ان کو fulfill کرنا ہے اور ان کو ensure کرنا ہے اور اس معاملے میں اوٹو کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم third point کی طرف آئیں تو third point جو ہے وہ equality کی toward ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ equal level پہ لے کر آتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے clear cut کہا کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں ہم سب مسلمان ہیں تو اس mean کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر جب انہوں نے عربی اور عجمی اور گورے اور کالے کا لفت استعمال کی ان کے عرب اور نون عرب اور بلیک اور وائٹ کا لفت استعمال کی اس کا مطلب ہے انہوں نے ریشیزم اور نیشنلزم دونوں کو ہی ختم کر دیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی سپیسیفک ریس سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ سپیریئر ہیں آپ کا کوئی رنگ صاف ہے تو آپ سپیریئر نہیں اللہ کے نزیگ جو بندہ سپیریئر ہے وہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈڑھتا ہے یعنی جو تقویٰ رکھتا ہے جو اچھے جو ایکشنز کرتے ہیں جس کے جو ہے جس کے عمال جو ہیں وہ اچھے ہیں جس کے عمال جو ہیں وہ اللہ کو پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہاں کے مسلمانوں کو ایک جو ہے زنجیر سے ایک چین سے باؤنڈ بنا دیا وہ باؤنڈ تھا بردر ہوت کا کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا ریس کیا ہے ہماری نشنیالٹی کیا ہے یا ہم کہاں ستال رکھتے ہیں نہیں ہم سب مسلمان جو ہے وہ ایک قوم سے یا ایک نیشن سے تال رکھتے ہیں اور وہ نیشن جو ہمیں ملاتی ہے وہ اسلام ہے اور ہم سب کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ کسی اس کا برادر ہوت کا ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت کے لیول تک پہنچایا جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ اور اگلا بندہ ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکویلٹی کا جو پنسپل ہے وہ رائٹ تو ایکویلٹی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی میں جسٹس ہو جاتا ہے سوسائٹی میں اگر ہم نیکسٹ فور پوائنٹ سٹیڈی کریں تو یہ بہت خوبصورت ہے جو اس وقت کے بعد آنے والے مسلمانوں کو سب سے مسلمانوں کو نہ سوی مسلمانوں کو بلکہ انسانوں کو سکھ ضرورت تھی وہ سلیوری کا آپ کو پہتا ہے سٹوڈنٹ میں یہاں پہ کچھ پوائنٹ کلیر کرتے جاؤں ہم سلیوری اور جو میڈز یعنی اکسا بچے کہتے ہیں جو میڈز ہیں جو گھروں میں 24 آوار سرویس اس کے لئے رکھتے ہوتی وہ ہماری سلیوری ایسا نہیں ہے یہ دیفینیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کریں اس کو میں سمجھا سلیوری وہ ہوتا ہے جس کو آپ پے کر کے اس کی زندگی اس کی جان جو ہے فوریور آپ خرید لیتے ہیں اس کے اچھے برے کا اس کے ساتھ ہر قسم کے برطاؤ کے حق در آپ ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے گھروں میں جو ہماری ہیلپرز جو ماسیاں کام کرتی وہ پیٹ ورکرز ہیں جیسے دوسرے لوگ جاب کرتے ہیں ویسے وہ بھی ہمارے ہاں جاب کرتی ہیں سلیوری سب سے بری چیز ہے یہ انسانیت جو انسان جب انسانیت کے درجہ سے گھرتا تو اس کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان غلام بنا لیتا ہے اس کی جان اور زندگی خرید لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے کیونکہ اس وقت عرب میں یہ رواش تھا کہ اپنے پاس کالے حبشیوں کو غلام رکھتے تھے اپنے کام کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے آج سے 14 years ago ہمیں یہ concept دے دیا کہ slavery بری چیز ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ ناپسندیدہ عمل ہے اس سے انسان کو بچنا چاہے کیونکہ اللہ تعالی اس کو پسند نہیں نے غلامی کے concept کو ختم کیا اگر ہم فیٹ پوائنٹ سٹیڈی کریں تو آپ نے color کی concept کو ختم کیا کہ ہم سب ایک tribe سے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہماری nation ایک ہے ہم ایک قبلہ ایک ہے ہم ایک خدا کو مانے والے ہیں اللہ تعالی نے تمام مرد اور عورت کو برابر بنائے ہے اور کسی کو کسی کے اوپر کوئی سیپیورٹی نہیں ہے اگر ہم سکس پوائنٹ سٹیڈی کریں تو اس میں آپ نے جو ماریٹ آف گریٹنس تھا کہ اس عرب میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ عظیم ہے بیٹا اگر ہم اس آج کے دور میں کریں تو آج کے دور میں بھی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کو زیادہ عزت دار سمجھا جاتا ہے لیکن آپ نے اس کونسیپٹ کو پہلے ہی ختم کر دیا ہی کہہ کر جس جو بندہ نیک ہوں گا جس بندے کے عمال اچھے ہوں گے جو بندہ اللہ کے نزدیک اچھا ایمان اور اچھا کردار رکھتا ہوگا وہ ہی عظیم ہوگا بیٹا یہاں پہ ایک اور بات نہیں کلیر کرتی چلو جو بندہ ایماندار ہوگا جو بندہ اخلاق دار ہوگا جو بندہ دیندار ہوگا وہ بندہ دوسرے انسانوں کے رائٹس کو فلفل کرے گا وہ بندہ دوسرے لوگوں کے رائٹس کو پورا کرے گا وہ ہر بندے کی رائٹس دھیان رکھے گا اور اپنی ڈیوٹی یعنی آپ کو پتہ ہے رائٹس کے اپوس میں ڈیوٹی ہمیں کچھ ملتی ہے اسی طرح جو اماندار بندہ ہوگا جو اگر ہم سیون پوائنٹ سٹیڈی کریں تو اس میں اگین آپ نے بلکل یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کسی کی مال یا جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ آپ کو ڈڑنا چاہیے آپ آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے اور ہر بندے کی جان ہے وہ اتنی مقدس ہے جتنی کی آپ کی جان مقدس ہے اس پوائنٹ میں آپ نے اگین زندگی اور جائدات کی جو تقدس تھا جس کی حفاظت تھی اس کے اوپر انفسائز کیا ہے ایٹ پوائنٹ بیٹا وہ اباوٹ وومن ہے پہلے ہم نے وومن جو ہے از وائب سٹیڈی کیا لیکن آپ جو وومن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا لیکن آپ نے عورتوں کو رائٹس دی ان کی رائٹس کے بارے میں بات کی ان کو پروپرٹی میں رائٹ دیا ان کو از مدر ان کی امپورٹنس کو انحانس کیا اسی طرح آخری اپنے خدوے میں انہوں نے عورتوں کا ذکر کیا اور رائٹس کی اوپر بھی انفرسائز کیا ہم نے جب historical background study کیا تا ہم نے جب لیکچر جو پڑھا ہے convention regarding the elimination of discrimination against women تو ہم نے اس میں دیکھا کی کیسے یورپین کانٹریز نے بقاعدہ سٹرگل کی ہے لیکن ہمارے دین نے عورتوں کو رائٹس آج سے چودہ سو سال پہلے دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب رائٹس کے بارے بات کی تو انہوں نے عورتوں کے بارے میں پہلی بات کی کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے نائن پوائنٹ جو ہے وہ ہے heritage کا وراست کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ نے بقائدہ obligatory کہا ہے کہ اس معاملے میں اللہ نے جو احکامات دی ہیں جتنا جس کا وراست میں حق دیا ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے اور اپنی بات سے انسان کو نہیں پھرنا چاہیے کیونکہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے اس بندی کو دیا ہے اور یہ obligatory ہے کہ آپ اس کا حق جو آپ کی وراست نے بند ہے وہ ادا کریں اس رائٹ to property کو یا رائٹ of ownership کو آپ صلی اللہ نے مزید strongly اس کو strengthen کر دیا بارنگ اور گفت جو پہلے پوائنٹ سے اس کو مزید elaborate میں 9 پوائنٹ میں کر دیا ہے آپ صلی اللہ اللہ پوائنٹ لائف سوشل جسٹس اکنومک سٹٹپ کی بات کی اسی طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کا کرزہ لیا ہے تو آپ کو دینا ہے کسی کی پوائنٹ ہے کیونکہ یہ اچھا ڈیٹ ہے آپ کو ایسا کرنا ہے کیونکہ آپ کی اوپر obligatory ہے یہ obligatory کس نے کیا ہے آپ خدا نے کیا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو society مجیسٹ ہوگا اگر آپ ایسا کریں گے تو society welfare ہوگی تو یہ ایک مسلمان کی خصوصیت میں سے ہے کہ وہ کسی کی امانت یا کسی کی چیز جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا responsibility for on اپنے باپ کے جرم کا responsible نہیں ہے ہر بندے نے اپنے عمال خود جواب دینا ہے اور ایسا آپ نے کیوں کہا اس لئے کہا تا کہ ہر انسان اپنا analysis خود کرے ہر انسان اپنے عمال کا analysis خود کرے ہر انسان اپنے کام اپنے جو دیلنگ ہے اس کا analysis خود اگر ہر ان شخص کو یہ پتا ہوگا کہ میں اپنے عمال کا جواب خود دینا ہے میں اپنے deeds کے خود answer ہوں تو ایسے ہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہوں گے کسی کا حق کھاتے ہوئے یا صرف کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچے گا اگر میں ایسا کروں گا ایسا تو نہیں ہوگی کہ اللہ تعالی مجھ سے نراز ہو جائیں گے تو اس لئے آپ نے ہر انسان خود رسپونسبل کہ اپنے دیر خود رسپونسبل ہیں اگر اگر یونیورسل برادر برادر جو مینا کو بیٹا پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 نے تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے ایک چین سے جو جو دیا ہے وہ چین کا نام برادر بھائی ہیں اگر ہم دیکھیں کوئی بھوکا ہے تو ہماری ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم اسے کھانا دیں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بندی کپڑے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو شلٹر دیں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لئے بھی پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرے اس کا مقصد کیا تھا اگر ہم اس پوری خطبے کا جو باتیں کہیں ان کی سینگز ان کا جو گولڈن پرنسپل ہے جو ہے جو گولڈن سلوکن ہے جنہوں نے آواز اٹھائی جنہوں نے لوگوں کو اپریس کیا تھا جس میں بچے بھوڑے بھی آتے ہیں جس میں غلام بھی آتے ہیں تو آپ نے ہیومر رائٹس کی ہمینٹی کو ریز کیا ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے ہر انسان کے اپنے کچھ رائٹ ہیں اگر آپ اس لائٹ کا سمجھیں تو آپ پڑھیں گے کہ رائٹس اپنے نسل اپنے حسب کو زیادہ پیورٹی دیتے ہیں ریکارڈنگ کہ ہم مسلمان ہیں ریکارڈلس کہ ہم مسلمان ہیں تو اس لیے آپ نے کہا ریکارڈلس آف آل دیس ٹھین ہم ہم سب سے اوپر آکے ہمیں سوچنا چاہیے یعنی آپ نے ختم کیا بقائدہ انسانوں کو ایک بات دیا کہ آپ کس بات میں رہ کے ہمینیٹی کیلئے سوف کر سکتے ہیں یا انسانوں کی کام آ سکتے ہیں اسی طرح جب آپ نے جان اور مال کا تذکرہ کیا اس میں انہوں نے کہا ہم سب کی انڈیویجیل اسپانسیبیلیٹی کہ ہم کسی کی جان اور مال کی پروٹیکشن کریں اور یہاں پہ جو ایون اس وقت کیونکہ بیٹا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا یوچیوب نہیں ہوتا تھا ورڈس فیس بک نہیں ہوتا تھا تو میڈیا نہیں تھا میڈیا کنوینگ دی انفرمیشن نالج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جو میڈیا یوز کیا اپنے گولڈن پرنسپل آگے پہنچانے کے لئے وہ اس وقت کے لوگ تھے جن کے اوپر آپلیگیٹری تھا لازمی تھا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو باتیں آگے پہنچانی ہے تو انہوں نے اس دور میں جو ایک کنڈیشن تھی جس میں عرب جو تھے اپنے نشری قوموں کو سپریس کر کے رکھتے تھے ان کی اگینسٹ وائس ریس کی اور یونیورسل ہیومن رائٹس کا کونسپ دیا ہمیں پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بقائدہ پورے تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اور ان کی یہ رحمت ہونا ان کے آخری خطبے سے واضیہ ہے کہ وہ عورتوں کے بارے بات کرنے سے نہیں بھولے انہوں نے بقائدہ غلاموں کے بارے بات کی انہوں نے بقائدہ نسل متاسب کی بات کی انہوں نے بقائدہ جو ہے پروپٹی کے بات کی ایکنومک سسٹم کے بات کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز تھی وہ ایک اندھیرے میں ایک روشنی کی دن جیسی تھی اور آج بھی جب ہم دنیا میں ہیومر ایٹس پڑھتے ہیں تو اس میں بقائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی اس خدبے کو از گولڈن پرنسپ